یہ صحابہ اکرام ہیں مہمان نوازی ان کی ان کا اخلاق کریمانہ مہمان نوازی میں بے مثال بے نظیر ہیں وہ صحیح بخاری کتاب تفسیر کی روایت ہے بابو تفسیر سورة الحشر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے ملے مسجد نبوی میں اور کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہوں لیکن مجھے رکنا پڑ رہا ہے مہمان بنا لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے گھر جائزہ جائزہ لیا کہ ہے کچھ کھانے پینے کو اتفاق سے یکے بعد دیگرے ازواج متحرات کے گھر صحابہ نے جا جا کر پوچھا آپ کے خادم نے لیکن پتہ چلا نہیں ہے نہیں ہے اتنا سامان کی مہمان کو دیا جا سکے اس لیے کہ کئی دنوں سے تو رسول کے گھر چولے نہیں جلے زمزم اور خجور پر اقتفاہ ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے کھلا دے حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں میں لے جاتا ہوں ابو طلح انساری ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے لیکن بہرحال وہ غربت کا زمانہ تھا ہر ایک کے ہاں تنگ دستی ہوا کرتی تھی ابو طلح انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے بٹھایا اور جا کر اپنی بیگم سے پوچھا کہ میں مہمان لائیا ہوں مہمان رسول میرے گھر آیا ہے بتاؤ کیا کچھ کھانے کو ہے تو بی بی چیک کرتی ہے دیکھتی ہے تو کہتی ہے امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے کہتی ہیں کہ گھر میں تو صرف بچوں کو کھانے بھر کا ہے تھوڑا سا تو میٹنگ ہوئی کیا کیا جائے صحابہ کا اخلاق دے گئے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح کیس طرح دیتے تھے کیا کیا جائے شوار نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں کہ یہی بچوں کا کھانا ہم مہمان کو کھلا دیتے ہیں تو بچوں کا کیا ہوگا بچوں کو آپ کسی طرح تھپ تھپا کر کہانی سنا کر سلا دیتے ہیں ہم اور آپ بھی بلا کھائے سو جاتے ہیں مہمان کو یہ کھانا کھلا دیں گے ہم مہمان لے کر آئے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیو بچوں کو بلا کھانا پانی کے سلا دینا کون سے ماباپ ہے جن کا ایسا دل گردہ ہو کسی مہمان کو کھلانے کے لیے ایسا ہی ہوا بچوں کو سلا دیا اور جو کھانا تھا دسترخان پہ رکھا لیکن یہ تیہ ہوا تھا کہ جب ہم لوگ کھانے بیٹھیں گے تو یہاں کا رواج ہے عرب کا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتا ہے تو شروع میں تو میں بھی شروع کر دوں گا اے میری بیگم میں بھی کھانے لگوں گا لیکن جیسے ہم لوگ شروع کریں گے تو تم جا کر کے چراغ کو اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دینا نپھوک مار دینا تاکہ بچ جائے اندھیرہ ہو جائے گا تو ہمارا مہمان کھاتا رہے گا اور ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ ہم دونوں کھا رہے ہیں ہمارا مہمان آسودہ ہو جائے گا اور اس طرح ہم دونوں خالی پیٹس ہو جائے گے ایسا ہی ہوا بیگم نے پوری وفاداری کا ثبوت دیا کھانا دسرخان پر رکھ دیا میزبان ابو طلح اور مہمان رسول دونوں بیٹھ کر کھانے لگے جیسے شروع ہوا معاملہ وہ ایسے ہی بیوی گئی چراغ کے پاس کیونکہ یہ الیکٹرسٹی اس زمانے میں نہیں تھی تیل وغیرہ جلائے کرتے تھے لوگ کپڑوں میں ڈال کر تو بیوی گئی اور اس نے چراغ کو ہونک ماری ٹھیک کرنے کے بہانے اور اسے گل کر دیا پوچھا دیا اندھیرے میں مہمان کھاتا رہا آسودہ ہو گیا وہ اتنا کھانا کھا کر میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے اور اسی طرح سے بچوں کو بھوکا سلا دیا اخلاق صحابہ یہ میرے بھائیو آج ہمارے گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو ہمارے ماتھیں سکڑنے لگتے ہیں ہمارے گھروں میں موجود خواتین وہ اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتی ہیں کہاں سے آ گیا اللہ اکبر ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بد اخلاقی ہے اور اگر ہمارے اندر اخلاق نہ رہا تو میرے بھائیو دین نہ رہا اس لئے کہ دین اچھے اخلاق کا نام ہے ہمیں اپنے اخلاق کو صدھارنا چاہیے ہمیں اپنے اخلاق کو صدھارنا چاہیے